بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں جیہان اگر ایک ملازم دوران سرویس فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لبائکین میں سے ایک فرد کو گورنمنٹ کی طرف سے نوکری دی جائے گی جیہان آدھرین اس کی ڈیٹیل میں چلیں گے کون سے سکیل کی نوکری دی جائے گی کون سے سکیل میں اور کس لیول کی نوکری ملے گی تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر لائے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب ریڈ بٹن آپ کی بلکل سامنے ہے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرے تاکہ ہماری نئی اپ ڈیٹ کا جو نوکریفکیشن ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملے تو جیان دیئر آڈینس میرے معزز اسحاب از اکرام لائکین میں سے ایک فرد تو نوکری ملے گی اگر ایک ملازم سرکاری ملازم دوران سرویس فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیٹا یا بیٹی کو نوکری دی جائے گی تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف دوران سرویس وفات پانے والے ملازم یا ملازمہ کہ کسی ایک بچے کو رول اے سیونٹین کے تحادم محکمہ نوکری دینے کا پابند ہوتا ہے اگلہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی فوت پر جاب ہوتی ہے نمبر ایک اگر بچے کی تعلیمی قابلیت انٹرمنڈیٹ سے کم ہے بچہ یا بچی اس کے لبائکین میں سے ہیں تو اس کی اگر تعلیمی قابلیت انٹرمنڈیٹ سے کم ہے تو سکیل ایک کی جاب لے سکتے ہیں ایک نوکری دی جائے گی اس کے لیے آپ اس بچے کو کسی قسم کا ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نمبر دو ہے اگر بچے کی تعلیمی قابلیت انٹرمنڈیٹ سیکنڈ اوین ہے اور سکیل اس کو سکیل کیارا کی جونئر کلر کی جاب مل سکتی ہے وہ جاب لے سکتا ہے جس کے لیے ٹائپنگ کی جو ٹیسٹ ہے پچی سلفات پار منٹ حساب سے پاس کرنا ہوگا بیان ناظرین یہ ایک بات جہنشین کر لیے اگر جو فوت ہونے والا ملازمہ ہے اس کا بچہ ہے بچی ہے یا ملازمہ کی بچی ہے بچہ ہے اگر اس کی تعلیمی قابلیت ایسے ہے تو اس کو جونئر کلر کی نوکری مل سکتی ہے نمبر تین اگر آپ کی دیں گے وہ دس نمبر حاصل کر سکتا ہے اے سیمنٹین رول کے تحت اے سیمنٹین رول یہ ہے کہ اگر ایک ملازم ہے وہ دورانی سرویس پہت ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بچے لبائکیم یعنی گرسہ کا رائٹ بن جاتا ہے کہ اس جو کہ بچے ہیں یا بچی ہے جب وہ اپلائی کرتا ہے تعلیمی قابلیت اس کی انٹرمیڈیس سے زیادہ ہے تو اس کے جو مثال کے طور پر فار ایگزمپل مگے رہا ہوں اگر بچہ یا بچی ٹیچن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کی جو بیسک میار ہوتا ہے ایم اے بی ایڈ یا ایم اے میڈ ہے تو اس کے لیے جب وہ میرٹ بنے گا تو باقیوں کی نسبت جب یہ ایڈ سٹیفیکیٹ اس کے ساتھ لگائیں گے تو اے سیونٹین رول کے تحت اس کو میرٹ میں دس نمبر زیادہ ملیں گے اس وجہ سے پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو نوکری بھی جا سکتی ہیں اور اس کو یہ پیدا ملے گا اگر مرد ملازم فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیوہ کو نوکری مل جائے گی لیکن اگر ملازمہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے جو مرد ہے اس کو نوکری نہیں مل سکتی اسی طرح آپ نوٹ میں کر رہا ہوں کہ اے سیونٹی رول آپ ایک ہی تفاہ اپنا حق لے سکتے ہیں ٹیسٹ اگر ایک تفاہ پاس نہیں ہوا تو آپ بار بار اپلائی کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب ریٹ بٹن آپ کی بل کو سامنے اس کو پریس کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ